موسیقی یہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور پاکستان میں جتنے بھی کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں ان میں سیونٹی پرسنٹ ہندو کوم ہیں تو گائز یہ سنگیت آئے اور اس کو سور پہ ملتے ہیں کھیتوں میں کام کرنے کے لئے پاکستان میں ہندو کمیونٹی زیادہ تر کھیتوں میں کام کرتی ہے اور مزدوری وغیرہ کرتی ہے یہ دنیا ہے جو ہم سالن میں ڈالتے ہیں اچھا نہیں میں گھنہ بسر کرتے ہیں اسلام علیکم گائز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے چینل پر ویلیج لائف کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو آج بھی ہم ایک ویلیج میں آئے ہیں اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ گاؤں کے لوگ کھیتوں میں کس طرح کام کرتے ہیں اور کس طرح یہ اپنی روزی روٹی کماتے ہیں وہ سارا آپ کو دکھاتے ہیں اور گاؤں کی خوبصورت گرینری ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور بیوٹی آف ویلیج جو ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے چینل کے ساتھ جڑے رہی ہیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل انسین سندھ کو سبسکراب کریں یہ ابھی ہم جس فصل میں کھڑے ہیں یہ پیاز کی فصل ہے اور یہاں پہ لوگ پیاز کو کٹ کے پھر اس طرح یہاں پہ ایک ڈھیر بنا دیتے ہیں السلام علیکم شکریہ نقش پہ شکریہ شکریہ مالک تو لوگ اس طرح یہ اپنے پیاز وغیرہ کی جو اڈھیری بناتے تھے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ گاؤں کے لوگ کس طرح زمینوں میں کام کرتے ہیں اور ان کو کتنی مزدوری ملتی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اور ہم آپ کو نزدیک سے دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ بوری انلوڈ ہو کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ بوری انلوڈ کر رہے ہیں آپ کا ٹھیکہ ہے یا آپ مزدوری پہ کام کریں کتنی مزدوری ملتی ہے فی بوری ڈائی سو روپے تو کتنی بوریاں آپ لوڈ کر لیتے ہو دن میں تو یہ بھرنے دیتے ہیں دو سو تین سو بھر جائیں گے اچھا اچھا گائز یہ ڈائی سو روپے کی ایک بوری جو ہے وہ یہاں پہ لوڈ کرتے ہیں ابھی جتنی بوری لوڈ ہوگی ان کی گنتی ہوتی ہے پھر یہ آپس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور پاکستان میں جتنے بھی کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں ان میں سیونٹی پرسینٹ ہندو کم ہیں جو میند کشکوں ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ مزدوری بغیرہ کرتے ہیں سکل پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو کلی کلاس میں آئی کلاس بی میں آئی سجی دنیا وارا تو کلی سندہ تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بوڑے مرد خواتین ساری جو ہے وہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں چار مہنے یہ زمین کو اپنا خون پسینہ یہاں پہ بہاتے ہیں محنت کرتے ہیں دن رات پریندوں سے بچاؤ انسانوں سے بچاؤ جانوروں سے بچاؤ چار مہنے کے بعد جب یہ پسٹل کی کٹائی کٹائی میں آتا ہے تو پیر یہ بہت خوش ہوتے ہیں اور کبھی کبھی نقصان بھی ہوتا ہے وہ اوپر والے کی طرف سے ہے آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ویلیج لائف اور گاؤں کی انسین بیوٹی ہے وہ ہم آپ کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے تو گائز ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں ٹو بل کی طرف اور آپ دکھا دیتے ہیں آپ کو کہ یہاں کے ٹو بل کس طرح بنے ہوئے کیونکہ یہاں پہ لائٹ کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ گندم کا فصل ہے گندم بھی ابھی تیار ہے موسم ابھی جو ہے گندم کا بھی آنے والا ہے ابھی سوخ رہی ہے آستہ آستہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں کے ٹو بل کس طرح ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ کا بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ گاؤں میں اسی وجہ سے انہوں نے سولر پینل سے ٹو بل وغیرہ چلا تھے یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ جو ہے ٹو بل اندر ہے یہ ہودی بنی ہوئی ہے یہاں پہ اور اس طرح کھیتوں میں پانی جا رہے اور یہاں کے لوگ دیکھیں ہندو کمیونٹی کے لوگ جو ہے یہاں پہ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں اور یہ سولر پینل سے اب دیکھیں کس طرح بنایا ہوئی انہوں نے تو گائیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لوگ کس طرح یہ یہاں پہ پیاز وغیرہ اکھٹا کرتے یمہ بھی یہاں پہ پیاز نکال رہی ہے اچھا نہیں میں گھنہ بسر کرتا نہیں یہاں یہاں پہ چھتے ہیں اچھا آپ کا نام کیا بھئیہ فیملی میں بارہ بارہ فیملی میں تو وہ سارے مزدوری کرتے ہیں اچھا تو گائیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں ہندو کمیونٹی جو ہے وہ زیادہ تر کھیتوں میں کام کرتی ہے اور مزدوری وغیرہ کرتی ہے اور یہ بھائی بھی جو ہے وہ ڈھائی سو روپے فید یاڑی پہ کام کرتا ہے پاکستانی ڈھائی سو روپے میں یہ کام کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ سارا کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور سارے دن کا ان کو ڈھائی سو روپے ملتا ہے اور یہ بھی اممہ دیکھیں یہ اممہ بھی کام کر یہ تقریباً 80 سال عمر ہوگی پھر بھی یہ وچاری جو ہے یہاں پہ گربت کی وجہ سے یہاں پہ کام کر رہی ہے تو گائیز ابھی ہم چلتے ہیں آگے اور آگے کا جو بھی ویو ہوگا ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو گائیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دھنیا ہے جو ہم سالن میں ڈالتے ہیں اور یہ دھنیا کا فصل ہے اور اس کے بیچ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیلہ انہوں نے جو ہے اکاشت کیا گیا ابھی جب تک کیلہ تیار ہوگا تب تک دھنیا کا فصل تیار ہو جائے گا اور اس کے بعد سامنے دیکھیں یہ گندوں میں گندوں کے بھی بیچ میں جو ہے انہوں نے کیلہ لگایا ہوئے تو سامنے دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ گھاس کاٹ رہے ہیں آپ کو دکھاتے تو گھاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح یہ کھیتوں میں کام وغیرہ کرتے ہیں یہاں پہ تقریباً ہندو کمیونٹی کے جو بچے ہیں وہ بھی یہاں پہ اس طرح کام کرتے ہیں اور زیادہ تر جو کھیتوں میں کام کرنے والے افراد ہیں ان میں 70% ہندو ہوتے ہیں تو گھاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یہاں پہ ایکسٹرا جو دھنیا ہے جو خراب ہو رہا ہے اس کو کاٹ رہے ہیں یہ دیکھیں اسے کاٹ رہے ہیں تنجھے نالو چھائے سنگیتہ اچھا تمہاں کے رہے ہو بھیلے ہو اچھا تمہاں کئی مزدوری مل دیا یا تمہاں چھا جلکٹن آیا ہے مزدوری ہے گھنہ پیسہ مل دائیں تو سور پہ آ تو گائز یہ سنگیتہ ہے اور اس کو سور پہ ملتے ہیں کھیتوں میں کام کرنے کے لئے تو پڑھ دی آئیں چھوک انتی پڑھیں یہ دیکھیں یہ بچی شرمہ رہی ہے اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں سو دو سور پہ پہ کام کرتے ہیں آہا سہیہ کم کر کم کر اور ہندو کمیونٹی زیادہ تر یہاں پہ میند کش ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اس طرح کھیتوں میں کام کرتے ہیں تو کتنی غربت ہے شام کا وقت ہے ابھی سورج غروب ہونے والا ہے اور یہ سامنے جو ہے یہ دیکھیں یہ گندم کا فصل ہے اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ پیاز کٹ رہی ہے یہ آپ دیکھیں یہ سارا پیاز جو ہے وہ زمین سے کٹ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سامنے ٹرک کھڑی ہوئی ہے اس ٹرک میں لوڈ ہو رہی ہے تو یہ خوبصورت گاؤں ہیں ہمارا آئے ہوپ کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز ہم اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور کسی نئی جگہ پہ نئی گاؤں میں تو اب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ